اسلام علیکم دوستو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں شرمناک شکست کے بعد پاکستان ٹیم کو پاکستان واپس پہنچتے ہی فینز نے گیر لیا اور پوری طرح سے عید خراب کر دی پاکستان ٹیم کی بہت ہی زیادہ غصے والا ریاکشن آیا پاکستان ٹیم کے اگینس کیونکہ پرفومنسی اتنی بری رہی لیکن دوستو یہ تو بلو دی بیلٹ ہو گیا تھا سب کچھ آج ایسا لگا کہ حجوم کو اکٹھا کیا گیا پاکستان ٹیم کو آتے دیکھ کر لیکن دوستو اس میں کس کا ہاتھ ہے یہ بھی شیئر کریں گے بابر آزم کے خلاف نارے بازی ہو گئی ائرپورٹ پر ہی دوستو بابر کا اتنا قصور اس پرفومنس میں نہیں تھا ایک قصور ان کا تھا کہ غلط پلیئرز کو بار بار موقع دیا گیا جیسا کہ شداب افتخار وغیرہ اور اس کے علاوہ تو ان کا کوئی قصور نہیں کیونکہ بابر نے خود بھی یہ چیز منشن کی مگر پاکستان ٹیم کے ساتھ جو سلوک ہوا واپسی پر وہ انتہائی برا تھا کیونکہ دوستو پاکستانی فینس کو بلکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ ہماری ٹیم تھی اور اسے کچھ لوگ ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے ائرپورٹ پر بابر خیر ہائی سیکیورٹی میں چھوڑ کر چلے گئے مگر دوستو اپنے سوپر اسٹارز کے اگینسٹ اس طرح کا رویہ رکھنا بلکل بہت بری چیز ہے اور یہ اچھی تربیت کی بلکل بھی نشانی نہیں جو آج دیکھا گیا مگر ہماری اچھی بلی ٹیم سازشوں کا شکار ہو گئی گروپنگ کا شکار ہو گئی اور اس کے علاوہ جو سازشے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس کے پیچھے ہیں سابق کرکٹرز جو کہ دوستو بتمیزی کرتے ہیں بلکہ تنقید نہیں کرتے احمد شہزاد وغیرہ بلکل اس چیز کے پیچھے ہیں دوستو آپ کی اس پر کیا رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اپنے ہیروز کے ساتھ یا پھر نہیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کریں اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ